بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی شلوار کے اندر الاسٹک کس طرح ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے شلوار نیچے سے ریڈی کر لی ہے یہ اوپر سے اس کا گھیر ہے یہ بڑی شلوار ہے تو اس کا گھیر بھی زیادہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے الاسٹک کا ناب کر لینا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے الاسٹک لے لی ہے آپ چاہے تو پتلے والی الاسٹک بھی لے سکتے ہیں آپ نے بہت ایزی طریقہ یہ الاسٹک ڈالنے کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح آپ نے برابر رہ کے یہاں سے کٹنگ کر لیئے یہ دیکھیں فرینڈز یہ دبل فولڈ میں نے کی ہوئی تھی یہاں سے ہم تھوڑا سا ایکسٹرہ لیں گے اس لیے کہ وہ سلائی جب ہوگا تو وہ وہاں سے منیج ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے کٹ کر لی اب ہم کیا کریں گے اس الاسٹک کو اس طرح رہ کے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ دونوں سائیڈ میں اس کی سیدھیوں یہ بھی سیدھی سائیڈ یہ بھی اس کے اوپر آپ نے اس طرح رہ کے یہاں پہ سلائیاں لگا لینی ہے تین چار سلائیاں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ شلوار کی الٹی سائیڈ ہے اب ہم نے یہاں پہ اس الاسٹک کو اس طرح رہ کے یہاں سے یہاں پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے آپ نے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا چھوڑنا ہے کہ الاسٹک کے اوپر سلائی نہ لگے الاسٹک کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا دیں گے پھر آپ نے یہ تھوڑا سا الاسٹک کو اس طرح کھیچنا ہے تو یہ گیدرنز ڈل جائیں گے مش cere Stock سوڑا سا ٹھڑا سا ٹھڑا smائیں گے یہ دیکھیں فریندھت یہ میں نے ٹانک پا لگا لیا ہے الاسٹک ڈال لیا ہے اب آپ نے کیوں کرنا ہے اس کو اس طرح خینچنا ہے جب آپ اس کو اس طرح خینچیں گے تو یہ دونوں سائیٹوں سے ایکول آ جائے گی اب ہم یہاں اوپر ایک سلائی لگا لیں گے اس کو خینج کے یہ دیکھیں فریندھ بیک سے بھی آپ نے اس کو خینچنا ہے اور فرنڈ سے بھی اس طرح اور آپ نے سلائی لگا لیں گے پھر آپ نے اس کو اسی طرح کیا یہ میں نے لاسٹک ڈال لی ہے یہ اس کی فائنل لوگ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے